کہ گناہ کرنے سے انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں پانچ بھی چیز جو گناہ کرنے کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے پریشان حال اور حقیقی چین اور سکون سے جس کو کہیں کہ محروم ہو جاتا ہے انسان گناہ کرنے سے نتیجہ کیا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان اور حقیقی اتمنان سکون اور چین چھن جاتا ہے تو گناہ کرنے سے انسان وہ پریشانی آتی ہیں اور حقیقی ریل سینس میں سکون اور چین سے انسان کیا ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے یاد رکھیں جس کے تعلق سے اللہ رب ریعت فرماتا ہے یہ سورہ تاہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو چوبیس ایک سو پچیس ایک سو چوبیس ہے اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ أَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ زَنْكَ وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ أَن ذِكْرِ کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے مو مول لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ زَنْكَ تو میں دنیا میں اس کی معیشت اس کی روزی روٹی برباد کر رہے تو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ذکر سے دور رہتا ہے اللہ فرماتا ہے تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں مَعِيشَةٌ زَنْكَ معیشت کہتے دنیا کی زندگی میں جو جو چیز وسائل لگتے جینے کو مال دولت روپیہ پیسہ اولاد طاقت صلاحیت صحت سب ہم برباد کر دیتا ہوں تو اس کی دنیا کی زندگی زن کا سخت کر دیتا ہوں چھوڑی کر دیتا ہوں قصد دیتا ہوں جکڑ لیتا ہوں اس کو دبا دیتا ہوں اور تنگ حال کر دیتا ہوں تو اللہ کے ذکر سے دور رہنے کا نقصان دیکھی اب اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی کتاب اللہ کے ذکر سے مراد اس کے دین کے احکامات پر چلنا اللہ سے ذکر سے مراد ہر کام سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنا اور جو اس نے کہا وہ کرنا یہ ہے تو جب کوئی بندہ اپنے رب کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی برباد کر دیتا ہے اور یہ بربادی ہے بیماریوں کے ذریعے بربادی بے سکون بے اتمنانی کے ذریعے بربادی مالہ دولتی کمی کے بربادی فصلے لگتی ہے لیکن وقت پر اس کا بکتی نہیں یا پیسہ نہیں آتا اس کے اعتبار سے کمپنی اور فیکٹری آپ چلاتے ہیں ورکرز اور لوگ اور مشنری آپ کے ساتھ میں ہر طرح سے اللہ برباد کر دیتا ہے آگے اللہ فرماتا ہے زن کا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْخِيَامَةِ عَمَا اور یہ تو دنیا ہے آخرت میں ہم اس کو اٹھائیں گے اندھا اٹھائیں گے دیکھ نہیں پائیں گے مطلب دنیا آخرت میں لوگ اٹھیں گے جو لنگڑے لولے جیسے بھی ہوں گے وہاں سب پرفیکٹ ہو جائیں گے لیکن وہاں اس بندے کو اللہ کیسے اٹھائیں گا آمان اندھا اٹھیں گا نابی نہ اٹھیں گا جب اٹھیں گا تو وہ کہیں گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ عَمَا اے میرے رب وہ بندہ کہیں گا اے اللہ مجھے تُنہیں اندھا کیوں اٹھایا ایسا حشر کیوں کیا میرا ایسا نتیجہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ تو پوچھیں گا لِمَا حَشَرْتَنِ عَمَا اے اللہ ایسا کیوں ہو رہا وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا جبکہ میں تو دنیا میں اللہ فرماتا ہے وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا جبکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا تو اے اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جواب آئیں گا سنی کیا جواب آئیں گا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آیَتْا اللہ فرماتا ہے کہیں گا تُو چونکہ میری آیتوں کو دنیا میں بھولا چکا تھا میری نشانیوں کو میری کتاب کو میری باتوں کو میرے حکامات کو میرے رسول کے حکامات کو بھولا چکا تھا لہٰذا آج میں نے بھی تجھے بھولا دیا اس لئے اندر اٹھایا چونکہ تُو نے دنیا کے اندر میرے ذکر کو چھوڑ دیا میری آیتوں کو جھٹلا دیا مطلب آیتوں سے مراد اگر دوسری قوموں سے کئے ہوں گے تو ان کی کتاب اور ان کی انبیاءوں کو انہوں نے جھٹلا آئے وہ آیتیں تھیں ہمارے لئے قرآن کو جھٹلا آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلا آیا وہ قرآن کو جھٹلا آیا مطلب اس کے حکامات کو جھٹلا آیا جو اس نے کہا نہیں کیا جو حلال کہا اس کو حلال نہیں مانا جس سے رکنے کا حکم دیا جس کو حرام کا حرام نہیں سمجھا کرتے رہا یہ مانا ہے اللہ فرمائیں گا چونکہ تو میری آیتوں کو دنیا میں بھولا چکا تھا آج میں بھی تجھے بھولا چکا ہوں تیری کوئیلی میرے پاس نہیں اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے یا پوری قیامت میں لوگوں کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے لوگ سمجھ جائیں گے یہ لوگ وہ ہے جن کو ان کے رب نے بھولا دیا چونکہ یہ دنیا میں اپنے رب کو بھولائے ہوئے تھے یہ دنیا میں اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے جو باتیں کہیں گے حلال کو حلال حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے جو حکم دیا گیا کرنے کا نہیں کرتے تھے جس سے منع کیا اس سے نہیں رکھتے تھے نتیجہ تن آج ان کو اندھا اٹھائے گیا ہے دیکھئے گناہوں کے محلی کا اثران دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے دل اچاٹ ہو جاتے ہیں اور ایک بے اتمنانی کی زندگی انسان جیتا ہے جس کے تعلق سے اللہ گوائی دے رہا ہے کہ اس کے ہم کیا کرتے ہیں دنیا کی زندگی معیشت انظم کا دنیا کی زندگی سخت کر دیتے ہیں اس کے لئے تو اگر آپ کو اور ہمیں کوئی پریشانی ایسی آ رہی ہے جس میں دنیا کی زندگی ہمیں پریشان ہیں اچاٹ ہے دل محروم لگ رہا ہے ڈپریسٹ ہے ہر بار جو ہے غلط خیالات آ رہے ہیں ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے کام ہوتے ہوتے نہیں ہو پاتا ہے تو سمجھ جائے کچھ نہ کچھ گنا ہم کر رہے تھے جس کے نتیجے میں یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور دنیا کی زندگی میرے اور آپ کے ساتھ تنگ کر دی جا رہی ہے سمجھ رہا ہے بات وہ انہیں انبیاؤں کا اور نیک لوگوں کا تحالیہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاؤں کے ساتھ انہیں انبیاؤں کو سب زیادہ آزمائیا کچھ تو ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ کے علاوہ باننے کو کچھ نہیں تھا ٹاٹ ہوتا نا پھیلے جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اللہ وسلم وہ اتنے خوش تھے اس حالت میں کہ تم فراوانی میں بھی اتنے خوش نہیں ہوتے ہو کیوں کہ ان کو ان کے رب نے دلی اتمنان دیا تھا وہ ایک کیفیت ہے کہ انسان نقصان ہو رہا ہے ہر طرف نظر آ رہا ہے ظاہر لیکن دل سے مطمئنی اور یہ ایک کیفیت ہے یہ جیسے ہماری ہے امن امان والے علاقے بہترین ملک ساری چیزیں لیکن آج ہم دل توڑ سے دو لوگ جمع ہوتے تو کیا بات کرتے گزر سے یار بس دل نہیں لگ رہا مزا نہیں آ رہا کوئی چیز سب کچھ دنیا کی نعمتیں کھائے بعد بھی مزا نہیں آ رہا کچھ نیا ہونا وہ نئی چیز کرنے کے بعد بھی مزا نہیں آ رہا کچھ اور نیا ہونا چلو یہاں گھومنے جائیں گے وہاں جا کر بھی مزا نہیں آیا چلو اس سے اوپر کہ جائیں گے دنیا گھوم کے آگا چاند پہ بھی جا کر آگیا لیکن مزا نہیں آ رہا دل کی دنیا ویران ہے اللہ نے اس کی دنیا میشتن زن کا برباد کر کے رکھ دی تو گناہوں کا ایک اثر کیا ہوتا ہے اللہ دنیا کی زندگی برباد کر دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ